رضا رومی صاحب میں پڑھی تھی احمد بلال محبوب کو کولم جو کہ میں روٹین میں پڑھتی ہوں کیونکہ وہ الیکشن پر بڑی کلاریٹی سے لکھتے ہیں آپ کو پتا ہے تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی اور میں نے کہا یہ بہت کل ٹھیک بات ہے شاید ایسا ہی ہے کیونکہ میں نے جب غدار کون پڑھی جو سحیل ورائت صاحب نے لکھی تھی نماز شریف سے ملکے ان کے طویل انٹرویوز ہیں اس کے اندر بہرانوں کی سیاست ایک کتاب ہے نماز شریف کے اوپر وہ اتنے بڑے جنرلس نے شاید نہیں لکھی لیکن وہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے اس میں بھی مجھے عاد ہے کہ اسی طرح کی باتیں تھیں اور نماز شریف صاحب نے خود غدار کانومی ایڈمیٹ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر آ نہیں سکتے آپ ان کو کیا سپورٹ تھی وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان کی کیا نیرسری تھی وہ ایک الگ دیبیٹ ہے لیکن ان کی یہ بات ریکارڈ پہ ہے اور احمد بلال مردود صاحب یہ لکھتے ہیں کہ جو نئی بات ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو عادت پڑ گئی ہے ان کو عادت پڑ گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی اور وہ چاہے کوئی بھی جماعت ہو اس کو عادت پڑ چکی ہے ہر جماعت انفرادی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے چاہے وہ جتنا بھی انٹائے اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنائیں eventually they are looking forward to it کہ آپ ہمیں کب سپورٹ کر رہے ہیں جی رضا رومی صاحب اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب تک سیاستدان اپنی اسی عادت سے باہر نہیں نکلیں گے یہ کیوس ہی رہے گا ان کی عادت یہ ختم ہوگی کیوس ختم ہوگا پھر جا کے ہمیں لگے گا کہ ہم جمہوریت میں رہ رہے ہیں جی رضا رومی صاحب بدول آپ نے بالکل صحیح بات گئی آپ نے کتابوں کے حوالے دیئے ویسے بھی تاریخ قواہ ہے کہ یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں یہ وہ کیا ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے روسوائی کی کہ پچھتر سال میں خود جنرل باجوا صاحب نے اس کا اطراف کیا جب انہوں نے الودائی تقریر اپنی کی انہوں نے کہا کہ جی ہم ستر سال سے سیاسی مداخلت کرتے آئے ہیں اب ہم بھی چھیڑ گئے ہیں چلیے وہ تو اللہ کرے کہ ایسی بات ہو تو بات یہ ہے اور جو سیاستدان بھی کرتے ہیں کہ سیاستدان بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد مانگتے ہیں کوئی اس میں شک نہیں ہے لیکن بطول تعلی تو دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اگر سیاستدان اس لیے کیوں مدد مانگتے ہیں کہ وہ دوسرا فریق زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ آپ کو پھانسی پہ لٹکا سکتا ہے بھٹو کی طرح یا آپ کو اگزائل پہ بھیج سکتا ہے نواز شریف کی طرح یا یہ کہ اگر بینظیر بھٹو کو سڑک پہ قتل ہو جاتی ہے سیکیورٹی نہیں دی جنرل مشرف نے ہم یہ ساری یہ ساری اگزامپلز ہماری تاریخ جو ہے لبریز ہے ان سے تو بات یہ ہے کہ سیاستدان جب تک آپ اس میں مل کر ایک جیسے کہ انہوں نے مساکہ جمہوریت کیا تھا بنظیر اور نواز شریف نے آج بھی پاکستان کو ضرورت ہے اور کیونکہ عمران خان کو اس مساکہ جمہوریت میں لانا ہے عمران خان ایک اور اس میں سے ایک ایکسلوجن ہے یا ایک الگ فنومنہ ہے کہ وہ جب تک وہ جمہوری اصولوں پہ نہیں کھیلیں گے یہ اسٹیبنشمنٹ پہ دورے کیوں لگ رہی ہیں شباز شریف کی یا یوں نو ذرداری کی یا یہ عمران خان کیوں مدد مانگ رہا ہے کہ میں تو بات کرنا چاہتا ہوں جنرل عاصم مدیر سے لیکن وہ انٹرسٹیٹ نہیں ہے نہیں میں بات نہیں کرنا چاہتا نہیں میں نے کوئی پیغام بھیجا ہے بلکہ سر انہوں نے یہ بھی کہا میں کوٹ کرنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ نیا آرمی چیف آئے گا تو تبدیلی آئے گی لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئے بلکہ سختیں آئیں تو جو تبدیلی ہے it seems to be really interesting یہ تبدیلی جائے باتن بتا کہ آپ پیروں فقیروں کو مانتی ہیں کی نہیں مانتی جب آپ کہیں جاتے ہیں دربار میں تو وہ آپ کو تھاپرا لگاتے ہیں ڈنڈا ایک ڈنڈا پیر بھی ہوتا تھا اسلام آباد میں سارے سیاستان جاتے تھے تو وہ ہوتا ہی ہے کہ GHQ کا ایک ڈنڈا ہوتا ہے وہ پیار والا چھڑی والا چھڑی والا تو وہ باتول وہ ان کو نہیں تھاپرا نہیں مل رہا دیکھئے وہ تو پورا سال لگا دیا دو ہزار بائیس نے کہا کہ دیکھو میں اتنا ایمان دار انکریج کرنے کی سنس میں آپ بات کریں انکریج کرنے مطلب تھاپرا نہیں کچھ اور ہی مطلب اس کا ٹھیک ہے سب کی ہاتھ سے لگتی ہے وہ رضا بھائی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ دو ہزار بائیس انکریج نے کہا دیکھو میں تو ایمان دار تھا آپ نے مجھے ایمان دار قرار دیا سادی کمین ڈکلیر کیا اور آپ نے مجھے بیٹ ملدار چھوڑ دیا اور میں اب آپ کو نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے پورے دو ہزار بائیس میں ان کی کوشش رہی کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف اور وہ کیا نام ہی لے لیجیے ایک امیدوار تو یہی تھے صاحب جو کہ نئے آرمی چیف کے لگنے کے بعد خود دو جنرلز نے چھوڑ دی آرمی انہوں نے کہا ہم سلوٹ نہیں کریں گے نئے آنے والے چیف کو اچھا اب بات یہ پرد ہوتی ہے کہ یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ کب ہوا ہے کہ ایک اپوزیشن کا لیڈے سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کہے کہ میری مرضی کا آرمی چیف ہونا چاہیے ہے جی یہ کچھ ملک ہے یا بنانا ریب